اسلام علیکم ناظرین ایگر کلچر ایولوشن ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان صداقہ تری محمول کے مطابق آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے کاشکار بھائیوں کے لئے دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جیسا کہ میرا چینل پر ذراعت کے حوالے سے مختلف معلومات دی جاتی ہیں تاکہ ہمارے کاشکار بھائی کاشکاری سے اچھا منافع کما سکیں اور انہیں کم سے کم نقصان ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے کاشکار بھائیوں کے لئے چند معلومات لے کے حاضر ہیں چونکہ کپاس پر گلابی سنڈے کے حوالے سے کافی مسائل آتی ہیں تو پچھلے سال بھی گلابی سنڈے کے حوالے سے کافی مسائل دیکھنے میں آئے ہیں اور اس دفعہ بھی گلابی سنڈے کے حوالے سے کافی مسائل دیکھنے میں آئے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ذریعی مائرین اور ذریعی انجینروں نے ایک ایسی مشین تیار کر لی جس سے ہم گلابی سنڈی پر قابو پا سکیں گے اور اپنی آندہ فصل کو گلابی سنڈی سے پا کر دیں گے تو جیسے آپ یہ ویڈیو میں مشین دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس مشین کے ذریعے ہم گلابی سنڈی پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں اس کا کس طرح تدراغ کر سکتے ہیں تو اس مشین کے متعلق معلومات دینے سے پہلے کہ یہ کہاں تیار کی گئی ہے اور ہمیں یہ کہاں سے ملے گی تو اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی مزید معلومات آپ تک بروقت پہنچے رہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس مشین کا نام کیا ہے اور یہ کہاں تیار کی گئی ہے اور ہمیں کس قیمت میں ملے گی اور کس طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے گلابی سنڈی کی جو روک تھامے کر سکتے ہیں اس کا تدراغ کر سکتے ہیں تو اس مشین کا نام کورٹن بال سٹریپر ہے اور جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ کپاس کے سبس ٹھنڈے توڑنے والی مشین تو ایمری ملتان نے خاص طور پر یہ گلابی سنڈی کے تدراغ کے لئے مشین تیار کی ہے تو جیسے ہی ہم کپاس کے آخری چنائی کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جیسے ہی ہم اس کی چھڑیوں کی کٹائی کرتے ہیں تو اکثر جو سبس ٹھنڈے ہیں ان چھڑیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو ہماری آئندہ فصل کے لئے کافی نقصان دے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو گلابی سنڈے کے بچے ہیں موسم سرما میں اپنے زندگی گزارتے ہیں اور جیسے ہی ہم کپاس کی فصل ہماری تیار ہوتی ہے یا کاش کرتے ہیں تو اس صورت میں گلابی سنڈے کے حملے کافی دیکھنے میں آتے ہیں تو یہ مشین خاص اور پہ گلابی سنڈے کے تدراغ کے لئے تیار کی گئی ہے یہ مشین انتہائی سادہ کم قیمت اور کم خرچ پر ہے یہ مشین ٹریکٹر کے اگلے اسے پر فٹ کی جاتی ہے اور اسے بزریا ہارڈولی کنٹول کیا جاتا ہے جو اس کی ساخت ہے وہ کنگی نما ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم کپاس کے آخرے چنائی کر لیتے ہیں تو اس مشین کو چلا کر باقی جو ماندہ ٹنڈوں اور کھوکنیوں کو چھوڑی سے توڑ کر تلف کر دیا جاتا ہے تو یہ مشین ایک وقت میں کپاس چار لائنوں سے ٹنڈوں کو توڑ لیتی ہے جس سے گلابی سنڈی کے بچوں کو تلف کرنے میں سانی ہوگی اور گلابی سنڈی پر اس طرح کافی حد تک کنٹول کیا جا سکتا ہے اور اس مشین کی کام کی سلائد کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے میں تقریباً ایک اکڑ کو کور کر سکتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ مشین ہمیں کہاں سے ملے گی اور اس کی قیمت کیا ہے تو اس مشین کی قیمت تقریباً ستر ہزار روپے ہے جو آپ کو ملتان ایگرکلچر میکنیزیشن ریسرچ انسٹیٹوٹ سے مل جائے گی اور اس حوالے سے اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں کوئی بھی اس حوالے سے سوال ہے تو آپ انجینئر مسٹر مطیم رحمان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ایگرکلچر میکنیزیشن ریسرچ انسٹیٹوٹ میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ ان سے کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں یعنی کا نمبر ہم آپ کو شیئر کر دیں گے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس طرح کاشکار بھئی اس مشین کے استعمال کے ذریعے گلابی سنڈی کا تدرہ کر سکتے ہیں اور کپاس کی اچھی پیداوار لینے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اس کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل اگری کلچرہ اولوشن کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ